اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی ناوکنگ یوٹیوب چینل اور آج میں ویڈیو بنانے لگوں ناوکنگ ویریفکیشن پہ بہت سارے لوگ مجھے میسج کرتے ہیں واتس اپ پہ کہ نوان بھائی میں نے دیپوزٹ کروانا ہے میرا دیپوزٹ نہیں ہو رہا آپ ہمیں دیپوزٹ کر دیں یا ویڈرو ہمیں کروا دیں پیسے جو آپ لوگوں کے سکریل پہ مختلف جتنی بھی ویب سیٹڈز ہوتی ہیں یا لاظمی کیوں ہے آب کinge سمجھاتا ہوں دوسری نمبر میں آپ کو آسکر لگ ہو رہا ہے جو تمہیں پڑھ کیا ہے weThe пос licenceWhite ویریفکیشن کو فورا سمجھ آجے گا اور سب سے پہلے میں آپ کی سمجھاتا ہوں کے ویریفکیشن ضروری کیوں ہیں دیکھیں بہت سارے لوگ جو نا واتس اپ پہ میسی کرتے ہیں فیس بک سے نمبر لے لیتے ہیں یوٹیوب ویڈیو سے میری نمبر لے لیتے ہیں اس کے بعد جو نا کوئی نمبر دے کے ہماری طرف ریفر کر دیتا ہے کہ یار اچھے بندے ہیں کو اچھا سمجھتا تو ریفر کرتا ہے نا تو لوگ کیا کرتے ہیں کوئی واتس اپ پہ میسی کرتے ہیں کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اب ہوتا یہ ہے اس دوران کہ آپ لوگوں نے تو ہمیں جانتے ہوئے میسیج کیا ہے کہ یہ ہمارا چینل ہے نوکنگ میرا چینل ہے نوان میرا نام ہے بائی فیس آ کے میں کام کرتا ہوں اوپن میں کام کرتا ہوں ہر جگہ میں جانا ہوتا ہے پاکستان میں بوری دنیا میں لوگ مجھے جانتے ہیں ہر کوئی مجھے جانتے ہیں مطلب میں ایک اوپن بندہ ہوں تو برحال آپ ہمیں جانتے ہیں میسی کر دیتے ہیں لاہور میں میں رہتا ہوں میرا پرسنل موبائل نمبر یہ سکرین پر لکھا جو میرے نام پہ ہر چیز میری ایک پرسنل میرا پرسنل ایک سسٹم میں سارا تو آپ لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ کسی قسم کا سکیمر نہیں ہے آسانی سے میسی کر دیتے ہو اب ہمیں نہیں پتا کہ آپ نے کوئی دیکھو آپ صحیح بندے ہو لیکن سکیمر بھی بیچ میں گھوس آتے ہیں جن کو فیلٹر کرنے کے لیے جو نا یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں اب ہمیں کوئی سکیمر بندہ کوئی دو نمبر واتس اپ بنا کے میسی کر دیتا ہے کہ میں نے جو اینا ڈیپوزٹ کروانا ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ایک آنڈ نمبر ہے اس پہ آپ پیسے بھی دیں دہزار پیا یا اتنے ڈولر آپ نے لینے ہے اس کے اتنے پیسے بندیاں بھی دیں وہ آنڈ نمبر لے کے آگے کسی گروپ میں بھیج رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا آنڈ نمبر ہے اس پہ پیسے بھیج دو جب سامنے والا بندہ اس آنڈ نمبر پہ پیسے بھیج کے سکرین شورٹ اس بندے کو دے دیتا ہے اسے تو نہیں نا پتا کہ یہ کس کا آنڈ نمبر ہے وہ کیا کرتا ہے پیسے بھیج کے سکرین شورٹ دے دیتا ہے اس بندے کو اب وہ سکرین شورٹ دکھاتا ہے ہمیں کہ یہ دیکھیں میں نے ڈیپوزٹ کروا دیا میرے آنڈ میں جو انا آپ ڈولر بھیج دیں تو ہم بھیج دیتے ہیں کہ بھی اس بندے نے سکرین شورٹ دکھایا اب اسی نہیں بھیجے ہیں اب ہمیں کیا پتا کہ کہ کہاں کہاں تک گیم چل لی ہے تو اس لیے کیا ہوتا ہے کہ سکیمر جو ہے نا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں بغیر ویریفکیشن کام کر لیتے ہیں ہمارچٹ لے لیتے ہیں ڈولر بعد میں جس بندے نے پیسے بیجے ہوتے ہیں وہ ہمیں میسیل کرنا شروع کر دیتا ہے وہ بھی تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے جی آپ کے کاؤنٹ پر ہمیں پیسے بیجے تھے آپ نے بھی تک میرے کاؤنٹ پر پیسے کیوں نہیں بیجے میرے پیسے واپس کرے ہیں ہم مجھے ڈولر دے مجھے ڈیپوزٹ کر کے دے ایک عجیبی دماغ کی دعی شروع ہے تھی تو یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے نا سکیمنگ سے بچنے کے لیے کیونکہ بغیر ویریفکیشن ہمیں کیا پتا کہ کس نے پیسے بیجے ہیں کون ہمیں میسیج کر رہا ہے واتس اپ والا بندہ یہ کون ہے تو اس کی کوئی پہچان نہیں ہوتی بغیر ویریفکیشن ایسے یہ کہ خود اپنا ساتھ دوار میں مار کے پھار لو اس لیے ساری چیزیں کلیر کرنے کے لیے جو نا ہم نے ویریفکیشن لگائی ہے کہ جو بندہ ہمیں میسیج کرے گا یہ ویڈیو ہم اس کو دیں گے ریزن بھی بتا دیئے کہ سکیمنگ سے بچنے کے لیے یہ ویریفکیشن لگائی ہے ہم نے جو بندہ ہمیں میسیج کرے گا ہم اس کو ویڈیو دیں گے وہ یہ ویڈیو دے کے ویریفکیشن کرے گا ہمیں پتا ہوگا کہ یہ بندہ اس کا یہ پہچان ہے یہ ایڈنٹی ایس کی یہ complete verification ہے یہ اگر پیسے کسی سے بجو آ رہا ہے ہمیں تو کل کو ہم نے یہ تو پتا ہوگا نا کہ اس بندے نے ہمیں پیسے بجو آئے تھے اس سے ہم نے بات چیت کرنی ہے جو بھی کرنی ہے ہمارا کسی کے ساتھ کوئی link نہیں ہے پہلے تو جو بندہ verification کرتا ہم اسی کے count سے پیسے accept کرتے ہیں اسی نام سے وہ ہمیں پیسے بیجے اس کے بعد جب اسی نام سے میں پیسے آئیں گے تو کسی قسم کا پھٹا ہی نہیں رہے گا کہ اس نے بیجے ہیں اس نے بیجے ہیں تو اس لئے ہم نے یہ verification لگائی ہے کہ جس نے جو بھی کام کرنا ہے وہ verification کرے گا easily یہ 5-10 منٹ کا کام ہے اس کے بعد ساری زندگی آپ کو کوئی بھی کام ہے جو بھی آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہو easily آپ کا سب کچھ ہو جائے گا اور آپ کو کسی دوسرے تیسرے یوٹیوبر کے پاس بھی نہیں جانا پڑے گا جب آپ کے سارے کام یہاں پہ ہو جائیں گے صرف ایک verification کے ساتھ تو نہ ہی آپ کسی کے پاس اور جاؤ گے اور نہ ہی آپ کو کچھ سکیم کرے گا آپ بھی بچ جاؤ گے ساری چیزوں سے ہمیں بھی جوہ نہ ہو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا میں پتہ آپ بھی verify ہو ہمیں تو آپ ایسے جانتے ہو تو برحال یہ ساری چیزیں جو آپ لوگ کا میں نے سمجھا دی ہیں کہ کیوں یہ جو سب کچھ ہم نے کی ہے تو verification کیوں ضروری کی ہے ہم نے تو آپ verification کرنی کیسے ہے یہ سمجھانے کے لیے میں آپ لوگ کو computer پہ لے کے چلتا ہوں وہاں پہ جا کے میں آپ لوگ کو explain کرتا ہوں ہم آ چکے ہیں جی computer پہ اور یہاں پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں تصویروں کے ذریعے سے کہ آپ لوگ کو verification کیسے کرنی ہے تاکہ آپ لوگ کو آسانی سے جوانا وہ سمجھ آجے کہ آپ لوگوں نے کیسے verification complete کرنی ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے pictures بنانی ہے کیسے بنانی ہے آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں step number one step number one میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنی ایک selfie بنانی ہے اپنے face کی اپنے چہرے کی کسی روشنی میں یہ ساری pictures بنانی ہے تاکہ زرہ light shade سہی رہے تو آپ لوگوں نے اس طرح سے جیسے میں آپ کو camera میں نظر آ رہا ہوں جیسے یہ تصویر نظر آ رہے ہیں اس طرح سے ایک تصویر بنا لینے ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا step number one اس کے بعد آپ لوگوں نے complete کرنا ہے step number two اس میں کیا کرنا ہے اپنے ID card کی مطلب شناحتی card کی front side کی سامنے والی side کی تصویر بنانی ہے اور اوپر آپ لوگ knocking لکھ دو مطلب اس لیے knocking لکھ دو کہ اگر آپ کو کوئی doubt ہو رہا ہے کہ ہم آپ کے ID card کو کہیں پہ میں جا کے misuse نہ کرلوں ہوتا نہیں ایسے کچھ بھی تصویروں کو کوئی بھی نہیں مانتا تو ابرحال پھر بھی آپ اوپر knocking لکھ دو تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ knocking لکھ کے آپ نے ہمیں تصویر بیجی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے next چلے جانے step number three پہ اور یہاں پہ ID card کی back side کی تصویر بنانی ہے اس کے اوپر بھی knocking لکھ دو آپ کو پتا ہوگا یار یہ آپ نے ہمیں بیجی ہے اس کے بعد آپ لوگ نے آجے نا step four پہ یہاں پہ آپ لوگ نے اپنا ID card ہاتھ میں پکڑنا ہے front side جو ہے وہ آپ لوگ نے اپنے face کے ساتھ ایک selfie بنانی ہے ہمیں پتا ہوگا کہ یہ ID card آپ کا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے step five پہ آجے نا آپ لوگ نے کاغذ کے اوپر یہ جو لال کلر ہے اپنا ساتھ attach کر کے مطلب ایک کاغذ کے اوپر یہ دونوں چیزیں لکھ لینی ہے knocking mobile number لکھ لینے اور یہ کاغذ کے ساتھ آپ لوگ نیچے ID card لگا لو یا اوپر لگا لو یہ ID card ساتھ لگانی ہے کاغذ کے اور اپنے face کے ساتھ اس طرح سے selfie بنانی ہے ٹھیک ہے نا یہ تصویر میں آپ کو سارا نظر آ رہا کہ کیسے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس سے میں پتا ہوگا یا اپنے mobile number ہمارا نام لکھا آپ ہمارے لیے verification کر رہے ہو کوئی مطلب بندہ ہوتا نا جیسے کہ تصویریں آپ سے بنوالی آپ کے کسی دوست نے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ دے رہے تو اس لیے جب ہمارا نام لکھا ہوگا number لکھا ہوگا کم از کم اگر کوئی کسی کے ساتھ ایسے دو number سے verification کر رہے تو ہمیں پتا وہ ہمیں phone کر سکے کہ ابھی یہ میری verification کسی بندے نے ایسے کروائی یا گھر میں ہوتا ہے بھائی کسی کا لے لیتا ID card یا کسی اپنے والا صاحب کو بول دیتا یا کسی cousin کو بول دیتا کہ یار اس طرح کی تصویریں بیج دے تو اس کو پتہ ہوگا یار وہ کس بندے کو بیج رہے ناوکنگ کو بیج رہے یہ اس کا mobile number ہے ساتھ ID card لگا کے اپنی selfie بیجے گا تو اس کو پتہ ہوگی کہ میں خود verification کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد آپ لوگ کو آجینا step 6 کے اوپر یہاں پہ آپ لوگ نے اپنا بجلی کا bill ہے telephone کا bill ہے آپ کے نام پہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے بھائی کے نام جس کے بھی نام پہ ہے ہم نے دیکھ نا ہوتا address صرف ٹھیک ہو گیا تو آپ لوگ نے اپنے بجلی کا bill ہوگا اس کی تصویر آپ لوگ نے بنا کے بیج دی نی ہے اور یہ جگہ step number 6 اس کے بعد آجے step number 7 complete ملیڈ کرنے کے لئے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اپنے موبائل میں جانا اوپر سے location کے option میں اپنی location on کرنی ہے location on کروگے تو اس کے بعد چلے جانا ہے اپنے play store میں وہاں لکھو google maps google maps لکھو گے تو آپ کے پاس application آجے google maps کی تو اس کو install کرنے کے بعد آپ لوگ نے اس کو open کرنا ہے آپ پاس اس طرح application آئے گی یہاں پہ دیکھو لائنی لائنی نظر آرہی صحیح clear نظر نہیں آرہا اس کو clear کرنے لئے آپ لوگ تو اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کو click کرنا ہے یہ جو اپنا location کا اس کو click کرنا جیسے اس کو click کروگے تو آپ پاس اس طرح سے location آجے گی یہ ڈوٹ آجے گا blue color کا نیلا تو اس طرح سے آپ لوگ نے طریقہ میں بتا دیا کہ آپ لوگ نے پہلے یہاں سے click کر سیٹلائٹ پہ click کر لینا ہے اس کے بعد اس کو click کروگے یہ location کا ڈوٹ ہے تو آپ پاس آجے گا ان کی آپ لوگ نے कریب کر دور کر دو screenshot لے لینا یہ step 7 اس کے بعد آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگ نے email پہ ہمیں بیج دینی ساری pictures کیسے بیج نی whatsapp پہ جب آپ لوگ ہم message کروگے تو ہم آپ کو code دیں اور ایک email دیں گے وہ code مطلب آپ نے لکھنا email میں کیسے لکھنا ہے سب کچھ میں کر دکھاتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو برحال یہ ساری detail ہے کیسے آپ نے bیج نی ویر اپنی whatsapp سے لے لینے اس کے بعد آپ لوگ نے اپنے phone number سارے ذہن میں رکھ لینے email ساری اور ساری چیزیں آپ لوگ نے information اپنی email پہ بیج کیسے بیج بیج نہیں ہے آپ کو بتاتا ہوں یہ ساری چیزیں بھی آپ لوگ کے اوپر آپ نے pictures سنڈ کرنی ہے وہ email آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے اس کے بعد یہاں پہ لکھ سبجیکٹ جو آپ کو verification code دیں گے تو وہ code آپ یہاں پہ لکھ نک 3 98765 جو بھی آپ code ہوگا وہ آپ لوگ نے code یہاں پہ لکھ لکھ دینا دوسری line اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نے اپنے mobile number لکھ لینے ہے اس کے بعد آپ لوگ نے email سارے لکھ دینی ہے اس کے بعد آپ لوگ اپنا address لکھ دو یہاں پہ آگے اس کے بعد جو آپ لوگ لکھنا چاہتے کو message کو پیغام وہ آپ لکھ لو ٹھیک ہو گیا تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے لکھ لینے ہے mobile number لکھ لینے email لکھ لینے address لکھ لینے کوئی message پیغام دینا چاہتے ہو لکھ اس کے بعد یہ جتنی بھی تصویریں ہیں آپ دیکھو یہاں پہ ساری pictures attach ہو گئی ہے email کے ساتھ آپ پیغام بھی لکھا آگیا picture بھی ساری attach ہو گئی ہے email بھی code لکھ دی جس email پہ بیجنا ہے email بھی WhatsApp پہ مل جائے گی آپ لوگ نے send کر دی ہے میں send پہ klik کر دی ہوں تو یہ send ہو گئی اور ہمارے پاس یہ آپ چیزیں آ جائیں گی تو جیسی آپ چیزیں آ جائیں گی تو آپ کی میسج کریں گے کام بتائیں گے کام ہو جائے گا اور ہمیں بھی پتا ہوگا کہ یہ بندہ ہے اور آپ پتا ہوگا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کام کیا آپ کو کئی اور جانے کی